اوم شانتی میرا لوکک نام دیپک ملوترا ہے مجھے نو مینہ پہلے میں یہاں گیان میں آیا تھا نو مینہ پہلے میں نے کورس کیا تھا کلاس کی تھی اور کلاس کرنے کے بعد میرے جیون میں بہت پرورتین آیا یہ ایک دم لائف چینج ہو گئی کلاس کرنے سے پہلے میرا جیون ایسا تھا بات بات پر مجھ کے گصہ آتا تھا چلچلا پن آتا تھا اور کھانے پینے کا بھی نہیں پتا تھا کچھ اور ہم شام کو جیسے وسکی نون ویج یہ بہت کاتے تھے پندرہ بیس سال سے ایسے ہی چل رہا تھا شام کو سات بجتے تھے تو وسکی کی بوتل لینی اور بیٹھ جانا ہی کٹھے تو پندرہ بیس سال چلتا رہا جیسے جیسے ہم نے سات دن آٹ دن داس دن لیسن لیا اور دس دن میں ہی یہ سب کچھ چینج ہو گیا میں نے ایک دم ہی سب کچھ چھوڑ دیا بابا کا اتنا پیار ملا اتنی شکتی دی بابا نے کہ سب کچھ چھوڑ گیا اور پھر جو جہاں کی مریادہ تھی دھارنا تھی اس کو فالو کیا دیدیوں نے بتایا ایسے ایسے رہنا ہے لیسن پر چھوڑنا ہے سب کچھ جٹکے سے چھوڑ دیا سب کچھ تو پانچھے میں انہیں ریگلر کلاس میں آتے رہے تو دیدیوں نے پرمیشن دی مدوبن جانے کی وہ بھی بابا ملن پر جس کو لوگ ترستے ہیں اور ہم کو پرمیشن ملی اور مان کو بہت سکون ملا بھائی بابا نے آج کیا ہم کو ہم نے مدوبن جانا ہے تو مدوبن گئے وہاں پر جا کر بہت اچھا لگا بڑی وزٹیویٹی ملی جب صبح وہاں بابا کے کمرے میں گئے تو جو میرا اپنا انبوب ہے بابا کے کمرے میں گئے جب بابا کا چتر بنا ہوا ہے نا اس کی طرف دیکھو درشتی لو بابا سے تو جیسے بابا کی نا آنکھیں ادھر ادھر ایسے چلتی ہیں ایسے مجھ کو لگا تو ڈیمنڈ حال میں جا کر جب صبح یوگ کرنے جاتے تھے سونا تھا یہاں پر بھئی ڈیمنڈ حال میں جاتے ہیں تو وہاں پر یوگ لگانا نہیں پڑتا اپنے آپ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور جب میں گیا جیسے بیس پچیس ہزار آدمی کٹھے بیٹھ کے یوگ کر رہے تھے اور اتنی پوزٹیویٹی ملی اور یا قدم ہی میں بھی کنیکٹ ہو گیا تو جس دن بابا ملن والا دن تھا بابا نے ملنا تھا شام کو جیسے ہم سینٹر میں آتے تھے روج بابا ملن والا دن سینٹر میں آتے تھے تو شام کو سات بجے آتے تھے ایسے چیرز پر بیٹھ جاتے تھے چلو بابا ملن کیا اور گھر چلے جاتے تھے وہاں پر سب نا شام کو چھ ساڑھے چھ بابا ملن ہونا تھا پانچ بجے سورج بھائی جی کی کلاس تھی تو تین بجے سب تیار ہو کے جا رہے تھے میں کہا یار پتہ نہیں کہ ابھی چھ بجے پانچ بجے جانا ہے تو تین بجے تیار ہو رہے ہیں وہ کہتے سیٹ نہیں ملے گی سیٹ نہیں ملے گی باہر بیٹھنا پڑے گا حال کے میں کہا یار پچیس تیسہ جار بندے کا حال ہے اور اتنے ہی بندے ہیں یہاں پر باہر کیسے ملے گی سیٹ چلو اپنے من میں جو چل رہا تھا تو سب تیار ہو گئے میں آرام سے تیار ہوا بابا کا دھیان کر رہا تھا اگر نئی سیٹ ملی ملے میرے کو تو میں بابا کے روم میں جا کر بیٹھ جوں گا وہاں پر تو کوئی نہیں ہوگا سب ڈیمنڈ حال میں ہوں گے تو ایسا من میں تھا میں اور میرے جوگل بھی ساتھ تھے تو اکٹھے جب گئے پانچ بجے سورج بھائی کی کلاس میں پہنچنے کے لئے گئے اور گیٹ نمبر ون سے ایک فون آیا ہمارے ہم کو کو جانتے تھے تو انہوں نے فون کیا اور بولا بھائی دیپک بھائی جی آپ ایک نمبر گیٹ کے پاس آجاؤ مہران ہو گیا گیا تو بابا نے اتنی کرپا کی ایک نمبر گیٹ سے آگے ایک نمبر گیٹ سے اندر گئے اور سب سے پہلے صوفہ جو پڑے ہوتے ہیں اس پر سیٹ ملی ہم کو یعنی کہ میں سود رہا تھا میرے کو نئی سیٹ ملے گی تو ہم باہر کہیں لسی ڈی میں دیکھ لوں گا ایسے سننوں آواز ہی سننی ہے تو پر بابا کی وشیش کرپا ہوئی ہم پر سب سے آگے سیٹ ملی تو مذہبن سے جب واپس آئے تو آنے کو من تو نہیں تھا پر جمعے باریاں انسان کے اوپر ہوتی ہیں تو آنا پڑا تو یہاں آ کر پھر میں گیان میں چلتا گیا اور میرے بھائی بھی میری بھابی بھی میری سیشتر بھی وہ سبھی پریبار کے سبھی دسیف گیان میں چل رہے ہیں مجھ کو ابھی آٹھ نو مہین نہیں ہوئے ہیں ابھی گیان میں آئے میں تو ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو کنیاں ہی بھی ہیں ہمارے گھر میں تو جب وہ سکول جاتی ہے وہ نکل کرتی ہے میری رات کو میں بیٹھ کے ڈیری پر لکھتا ہوں میرا بابا میتھا بابا واہ بابا واہ میرا بھاگیا جو دیدیوں نے یہاں پر بتایا تو وہ میری نکل کرتی ہے روز ڈیری لکھتی ہے سکول جاتی ہے تو سکول جائیں گی آگے چھوٹی پوکٹ میں ڈیری ساس لے کے جاتی ہیں اگر وہاں پر پیریٹ کوئی کھالی ہوا جیسے بچے کو ٹائم ملتا تو وہ یہی لکھتی رہتی ہیں بڑا اچھا لگتا ہے گھر میں بیٹھ کر رات کو مورلی کی باتیں کرتے ہیں مورلی کے پوائنٹس آپس میں شیئر کرتے ہیں تو بابا نے تو جیبن بہت اچھا بنا دیا تو مدبن مدبن کے بارے میں میں بولوں گا لوگ کہتے ہیں سورگ اوپر ہے پر میں نے تو جتنا جی سورگ دیکھ لیا ہے وہاں پر جا کر بہت اچھا لگا بہت پوزٹیویٹی ملی تو واہ بابا واہ واہ میرا بھا گیا تھانکس بابا شکریہ بابا اوم شانتی موسیقی موسیقی